بلوچستان کے حالت دن بہ دن بگڑتا جا رہا ہے بلوچستان کی حالت آپ کے سامنے ہے کاش آج منسٹر اور سی ایم صاحب آکے جلدی چلے گئے وہ ہمارے باتیں سن لیتے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے ہم اس کو بتا دیتا تھا جناب چیرمی صاحب شاید آپ نے بھی دیکھا ہے اس شاید ملک عبداللہ کی تصویر کس دردنات کیسا دہشتگرد نے اس کو شاید کر کے میں اس بلوچستان اور اس گورنمنٹ سے پرزور اپیر کرتا ہوں کہ چیرمی صاحب کہ یہ حالت اس حالت میں جب اس کا یہ حالت ہے تو کل ہمارے بھی جان فاظت میں نہیں ہے باقیوں کا بھی نہیں رہے گا اور اسی طرح پنجگور میں ایک بچی کو شاید کیا گیا آپ کے حالت آپ کے سامنے مینسٹر صدی اللہ صاحب نے بھی بات کیا باقی اغوائے برا تاوان چیرمی صاحب دن بدن ہوتے جا رہے ہیں آخر یہ گورنمنٹ حربان روپیہ امن و امان کی حوالے پہ اس لوگوں کے پاس ہے مگر کاش امن و امان پہ یہ ناکام ہو گئے ہیں اس لوگوں نے کبھی دلچسپی نہیں لیا ہوئے امن و امان کی حوالے پہ سوائے یہ گورنمنٹ پی ایس ڈی پی پہ مشغول ہے کہ ہم کس طرح اس پی ایس ڈی پی کو پی ایس ڈی پی مبارک کو آپ لوگوں کو مگر کم از کم آپ بلوچستان کو کوئی چیز نہیں دے سکتے ہیں آپ گورنمنٹ بلوچستان کی عوام کے ہمن و امان بلوچستان کے عوام کے جان و مال کے حفاظت اس بلوچستان گورنمنٹ کے ذمہ داری ہے جناب چیرمی صاحب یہ حالت ہے جناب چیرمی صاحب میرے دوست بیٹے ہیں ای 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 پی کے منسٹر میرا دل درد کر رہا ہے منسٹر انجینئر زمروک صاحب آپ گورنمنٹ میں رہ کے آپ کے ورک کریں آپ کے بندوں کا یہ آل رہے گا تو باقیوں کا اللہ ہی اللہ ہے آخر کیا وجہ ہے آپ کیبنٹ کا بھی عصہ ہیں آپ آپ بتا دیں کہ یہ کیا وجہ ہے کیوں اس طرح ہو رہا ہے یہ خالق کچھ لاک نہیں یہ ہر جگہ میں ہو رہا ہے کوئٹا میں بھی ہو رہا ہے واشق میں میرا پروفیسر عبدالخالق کو شہید کیا گیا ہاش تک پتہ نہیں چل جا رہا ہے ماشکیل سے کوئی بندے کو اغوا کی ہاش تک پتہ نہیں چل جا رہا ہے لاش ہمیں پھینک کے ہمیں لاش دے دے ابھی تک پتہ نہیں چل رہا ہے اس گورنمنٹ نے ابھی تک اس ملزموں تک نہیں پہنچا ہے آخر وجہ کیا ہے اگرمین صاحب ہم کہاں جائیں ہمیں آپ کوئی چیز نہیں دے سکتے ہیں ہمیں آپ پی ایس ڈی پی میں ہمارے علاقوں میں کوئی چیز نہیں دے سکتے ہیں نظرانداز کر رہے ہیں کم از کم بلوچستان کے تمام ازلہ میں تمام جسٹکوں میں تمام تحصیلوں میں جو مسلمان رہ رہے ہیں چاہے وہ عالم ہے چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ تاجر ہے چاہے وہ جس سیاسی نظرے سے تعلق رکھتا ہے کم از کم اس کی حفاظت تو گورنمنٹ بلوچستان کا حق بنتا ہے آخر جناب چیرمین صاحب ہم کب تک لاش اٹھاتے رہے ہیں یقین کریں جناب چیرمین صاحب آج جب میں گیا ہم کچھ دوست گئے ہیں فاتحہ خوانی پہ شہید ملک عبداللہ قاسی کے میں نے پوچھا کس کا صاحب زیادہ کون بیٹھا تھا یقین کریں اس کے ہانکے دیکھا اس کے چہرہ ہمیں دیکھا واللہ یقین کرے ہم زیادہ زیادہ دس منٹ کے بعد ہم بیٹھ نہیں سکے ہم اٹھ کے یہ حالت ہے آج اس کی اوپر ہوا ہے کلماری بھی اوپر ہوگا جناب چیرمین صاحب ہم اس خوشی میں نہیں رہیں ہم اس خواہ و خرگوش میں نہیں رہیں کہ ملک شہید عبداللہ قاسی شہید ہوئے ہیں اس کی اوپر ہوا ہے اس کی لواکی کہ ہماری اوپر نہیں ہو گیا ہم بچے ہیں بس ٹھیک ہے باقی جو بھی ہے وہ باہر میں جائے نہیں ہمارے بھی نمبر چیرمین صاحب آئے گا اگر اس حالت اور یہ بلوچستان کا یہ ہمن و امان اس طرح رہا تو میرے خرصے چیرمین صاحب کوئی اس بلوچستان میں نہیں رہے گا ابھی اگر دن میں دس بیس سو دو سو لاشے گریں گے پھر اللہ جانے کہ دن میں کتنے لاشے کتنے اغوا برائی تاوان کیا کیا ہوں گے اس بلوچستان میں میں جناب چیرمین صاحب اسی میں اپنے بات مختصر کرتا ہوں جناب چیرمین صاحب میں کہتا ہوں جیسا منسٹر رسداللہ صاحب نے کہا اس کو مشترکہ طور پر خالی این پی نہیں مشترکہ طور پر آل پارٹیز کے مطابق اس قراردات کو مجھے موسیقی موسیقی